اسلام علیکم مٹن کی یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں گے اتنی یہ بہترین ریسپی بن کا تیار ہوتی ہے لال مچ کی مٹن کی یہ ریسپی ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا تو چلیے بناتے ہیں مٹن کی یہ ریسپی تو سب سے پہلے میں نے ایک پتیری گرم کرنے رکھ دیا ہے اس میں ایک گلاس پانی میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اور اس میں میں ڈالنے والی ہوں گرم مسالے جس میں میں نے ڈال دی ہے تین ہری لائچری تین لونگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ سیاٹ کالی میرچ اور یہ میں ڈال رہی ہوں کشمیری سوکھی لال میرچ تو یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے اسے اس سے ہی ہمارا مسالہ بہت بڑیا سا بن کر تیار ہوگا اور ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو یہ پانچ میں نے لے لی تھی کشمیری سوکھی لال میرچ اور ساتھ میں ایک ٹیبسپن میں نے دھنیا لے لیا تھا اب ہم اسے بوائل کر لیں گے تو چلیے اسے اچھے سے پکا لیتے ہیں چھے سے ساتھ منٹ کے لیے ہائی فلم پر ہم اسے پکائیں گے چھے سے ساتھ منٹ کے لیے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا میرچ بلکل سوفٹ ہو جائے گی اور جب ہم اس کا پیش تیار کریں گے تو وہ بہت ہی سمودھ بن کا تیار ہوگا تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تو یہ ایکسٹر پانی ہے اسے نکال لیں گے چھننے کے اوپر اور اس کے بعد ہم ایک کڑھائی گرم کرنے رکھیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون دیسی کی اور ایک ٹی بل سپون تیل اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالے ایڈ کر دیں گے جس میں تیز پتہ دالچینی اور ساتھی ساتھی ہے میں نے لے لیا ہے دھنیا سوف زیرہ سوکھی لارمج بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ساری انڈیڈینس کے آپ کو لیسٹ ڈسٹرپشن باکس میں مل جائے گی اسے ہم کچھ تیل میں اس طرح سے دیکھے ساٹے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاس کٹی ہوئی پیاس دالنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے بھون لیں گے ہائی فلیم پر اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے چار کلی لسن کی بارک کٹی ہوئی ملا دیں گے ہم اسے بھی اور یہ دیکھیں پیاس پر بھی یہ گلنا شروع ہو گئی ہے کلر آ جائے گا تو تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹن تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے 400 گرام مٹن جسے اچھے سافر کے واش کر لیا ہے وہ مٹن ہم اس میں ڈال دیں گے اور مٹن کے بعد ہم یہاں پر بہت اچھے سے چار سے پانچ منٹ کے لئے مٹن کو بھی بھونیں گے پیاس ہمیں ایک دم دیکھیں اس طرح سے سوفٹ ہی کرنا ہے گلر نہیں دینا ہے پیاس کے اوپر اور اس کے بعد مٹن ڈال کر ہمیں اسے بھوننا ہے پانچ منٹ کے لئے اس طرح سے پانی ریلیز ہوگا وہ پانی ہم پورا ڈرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی ہلکا ہلکا ہی پانی ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی دو اوٹی سپون ادرک لسن کا پیس نمک سواد انسال اور اسے ہم پھر سے ملاتے ہوئے بھون لیتے ہیں چلیے بہت ہی اچھے سے یہ مسالہ جو ہے وہ بھوننا جائے گا اسے کچھی مہک ادرک لسن کی چلی جائے گی تو اسے اب میں ڈھک کر رکھ دوں گی لگ ڈھک پندرہ منٹ کے لئے بلکل لو فلم پر تاکہ مٹن سوفٹ ہو جائے اور تب تک ہم ہمارے یہ جو ہم نے اوبال لیا تھا سارا مسالہ اسے میں نے دیکھتے اس طرح سے پیس لیا ہے یہ دیکھتے اس طرح سے جو اس کا پیسٹ بن کر تیار ہوگا اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو یہ ہو چکے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تو اسے چلیے پھر سے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تیل ریلیز ہو گیا ہے تو جو ہم نے مسالہ پیس لیا تھا وہ مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے باقی آپ کو اور کوئی بھی مسالے نہیں ڈالنے ہے بس اسی مسالے سے بہت اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے تو یہ ہم نے مکس کر دیا اب میں اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے پانی بوائل کیا تھا وہ پانی میں نے سائیڈ میں رگ دیا تھا تو وہ ہی پانی ہمیں اس میں ڈالنا ہے مکس کریں گے ابھی کیونکہ مٹن ہمارا پوری طریقے سے گلہ نہیں ہے تو ابھی یہ مٹن بھی اچھے سے گل جائے گا تو پھر سے ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ مٹن اچھے سے سوکٹ ہو جائے اور یہ ہو چکے ہیں پندرہ سے بیس منٹ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم ٹو لو فلم پر میں نے رکھا تھا تیل اچھے سے ریلیز ہو گیا ہے تو ہم اسے بہت اچھے سے پھر سے دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ یہ اور اچھا سا تیل ریلیز ہو جائے اور اس میں بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے فیفٹی گرام دہی اور پھر سے ہم اسے بھونیں گے کیونکہ دہی کا بھی ہمیں پانی ڈرائے کرنا ہے تو چلیے دہی کا پانی بھی ہم ڈرائے کر لیتے ہیں اور اسے پھر سے رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ بعد آپ دیکھیں گے میڈیم فلیم پر میں نے رکھا تھا دہی کا پورا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں مسالہ کتنا بہترین سا بن کر یہ تیار ہوا ہے تیل اچھے سے ریلیز ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کٹا دھنیا مکس کر لیتے ہیں اور یہ خوشبودار سا لال مرچو والا یہ ہمارا مٹن بن کر تیار ہے ہم نے اس میں اور کوئی بھی مسالے نہیں لائٹ کیے ہیں سارے ہم نے جو مسالے ڈالے ہیں پیسے ہوئے اس سے بہت بڑیا سا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور بلکل الگ یہ مٹن کر یہ آپ کی بن کر تیار ہوگی تو یہ دیکھیں دو منٹ میں نے ہائی فلیم پر اور بھون لیا جب اس طرح سے سوکھا سوکھا یہ مٹن ہو گیا تب میں نے گیس کی پلیم بن کر دی اور یہ دیکھیں کتنا بہترین سا یہ مٹن بھونہ ہمارا بن کر تیار ہے لال مرچو کے ساتھ تو ضرور ایک بار آپ ٹرائے کیجئے گا گرما گرمی سکر لیا ہے سر دیکھیں مسالہ کتنا بہترین سا یہ بن کا تیار ہوا ہے گارنش کر لیا ہے میں نے ہرے دھنیے کے ساتھ آپ کو یہ مٹن کی ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایسی ہی ریسیپیس کے لیے تھانکس پر بوچنگ ہیو کھوٹ ٹی